سونم کپورا ہو جا 9 جون 1985 کو پیدا ہوئی اداکار انیل کپور کی بیٹی سونم کپور نے سنگاپور کے یونائٹڈ ورڈ کالیج آف ساؤت ایسٹ ایشیا سے آرٹس کی تعلیم حاصل کی یہ بھارت کی فلمی اداکارہ ہیں جو بولی ووڈ کی فلموں میں نظر آتی ہیں سونم بھارتی فلمی سنت کی سب سے مہنگی ترین اداکاروں میں سے ایک ہیں اور قومی فلم ایوارڈ اور فلم فیر ایوارڈ سمیت بے شمار اعزازات حاصل کر چکی ہیں سونم نے 2005 میں بننے والی فلم بلیک کے ہدایتکار سنجے لیلا بھانسلی کی نائب ہدایتکارہ کی حیثیت سے کام کیا تھا سونم نے باہیثیت اداکارہ 2007 میں بھانسلی کی رومانوی ڈراما سامریہ میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھایا سونم کی پہلی کمرشل کامیابی تین برس بعد 2010 میں بننے والی رومانوی مزاہیہ فلم آئی ہیٹ لف سٹوری تھی سونم نے رومانوی پریم رتن دھن پائیو میں ایک اہم کردار ادا کیا اور سب سے زیادہ کمائی کرنے والی باری وڈ فلموں میں آخری دو نمبر 2016 کے سونے عمری سنجنی خیز فلم نرجا میں نرجا پانوٹ کی اس تاریفی تصریر نے اسے نیشنل فلم ایوارڈ خصوصی تذکرہ اور بہترین اداکارہ کا فلم فیئر ناپلین کا ایوارڈ جیتا اور اس کے بعد اس نے 2018 کی خاتون دوست فلم ویردی ویڈنگ میں مرکزی کردار ادا کیا ویورڈ سونم چھاتی کے کینسر اور LGBT کے حقوق کے بارے میں بیداری بڑھانے کی حمایت کرتی ہیں میڈیا میں اپنی واضح شخصیت کی وجہ سے جانی پہچانی جاتی ہیں انہی اکثر ہندوستان کی سب سے زیادہ جدید ترین شخصیات میں سے ایک کی طور پر جانا جاتا ہے اس کی شادی بزنس مین انند اہوجہ سے ہوئی جن سے ان کا ایک بیٹا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تینکس فور واشنگ